ایک شرناک طریقے سے ایک وپکشی لیتا فدیشی دیش میں جاتے ہیں اور بھارت کے لوگ کرتے ہیں اناب شراب باتے کرتے ہیں بھارت کی پریس بھارت کی جوڈیشری بھارت کی میڈیا بھارت کے الیکشن کمیشن بھارت کی سینہ سبھی کے اوپر آروپ لگاتے ہیں اور ایک بھکار سے جو پورا وشوہ بھارت کی گنگان کر رہے ہیں بھارت کے لوگ کنٹرے کی گنگان کر رہے ہیں بھارت لوگ کنٹرے کی جنرلی ہے It is the mother of all democracies مجھے لگتا ہے کہ یہ وپکشی دلوں نے بھارت کا پان کرنا تاکہ ایک سماج سے بھی سنستہ کو بھی اس میں غلط اناب شراب باتے کریں گئے کہا گیا جیسے پریس جوڈیشری سبھی سیکیورٹی ایجنسیز ایلیکشن کمیشن کوئی اور کنٹرول کر رہے ہیں اس بھکار کے غلط اعروپ کے لیے وہ بھکشی دے رہے ہیں اور انہوں نے سدن بھاکے دیش واسیوں سے معافی مانگی چاہیے دیش کی معافی مانگی چاہیے اس سدن کی معافی مانگی چاہیے اگیش کی معافی مانگی چاہیے اور لوگ کنٹرے کیا ہے وہ انہوں نے سمیتے کیا ہوشکتی سر لوگ کنٹرے کو خطرہ تب تھا جب بھارت کے فرنمنٹل رائٹس سسپینٹ کیے گئے ایمرزنسی میں کس نے کیا انہوں کے پارٹی میں کیا لوگ کنٹرے خطرے میں کب آتا ہے جب پریس کی آواز بند کری جاتا ہے فیڈم وہ سپیچ روکی جاتا ہے کس نے کیا کنگریس پارٹی میں کیا لوگ کنٹرے کب خطرے میں ہوتا ہے جب بردان منٹری کا وجود وہی نیتا باہر آکے پریس کے سامنے کانون بھاڑ کے کانون بھاڑ کے سڑک پہ پھیٹتے ہیں تب لوگ کنٹرے خطرے میں جب ان کا نیتا ان کا بردان منٹری بادی تو جاتے ہیں بولنے کے لئے کہ میں برشتہ چار روک نہیں سکتا ہے کیونکہ کوئیلیشن ہے کوئیلیشن میں مجھے برشتہ چار ہونے دینا پڑے گا تب لوگ کنٹرے خطرے میں جب سٹیٹ گورنمنٹ روڈ ان کی پارٹی دسمیس کرتی ہے تب لوگ کنٹرے خطرے میں کہ راجت سرکاروں کو جب چاہے ان کی پارٹی ان کے نیتا ان کے بردان منٹری ان کی سرکار جب دسمیس کرتی ہے 356 میں بینا کوئی کارن کی لوگ کنٹرے جب خطرے میں جب دیش کا وکاس نہیں ہوتا ہے اور ان کی پارٹی نے پورے دیش کو گریبے میں رہنے کا مجبور کیا سر کو لوگ کنٹرہ بچانے کے لیے ان کو سب سے پہلے سدن میں آکے ان کے نیتا کو معافی مانگے کرے گے دیش کی معافی مانگے کرے گے دیش واسیوں کی معافی مانگے کرے گے سینہ کی معافی مانگے کرے گے پریس کی معافی مانگے کرے گے جیڈیشری کی معافی مانگے کرے گے ایلیکشن کمیشن کی معافی مانگے کرے گے آپ کی معافی مانگے کرے گے اور اس طرح سدن کی معافی مانگے کرے گے موسیقی